اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکلین پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ علیشان چودری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان ریلوے میں کون کون سی جوبز آئی ہیں اور ان کے اوپر آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں مکمل طریقہ کار کیا ہے اس کا فارم کان سے ملے گا جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی مکمل انفرمیشن آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ ہماری ہاں نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک جلد جلد بہ آسانی پہنچے اگر بات کرتے ہیں کہ کون کون سی جو ویکنسیز آئی ہیں اور کب آئی ہیں پاکستان ریلوے میں تو سب سے پہلے نمبر پہ 7 جولائی 2024 کو جو ہے یہ ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں ان کا بقاعدہ طور پر جو ایڈورٹائزمنٹ جاری ہو چکی ہے اور پاکستان ریلوے میں جوبز ہیں پورے پاکستان سے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی لیمٹ جو ہے وہ 18 سے لے کے 62 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک اور ڈی اے جو ہے ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں ستائیس جولائی جو ہے لاز ڈیٹ ہے بہت سی ویکنسیز ہیں جو آئی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو بات ہے کہ پاکستان ریلوے میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کنٹریکٹ منیجمنٹ سپیشلیسٹ کی ویکنسی ہے اس کے بات اس کے بات اوپس سپریٹینٹنٹ کی ویکنسی ہے سسٹنٹ اگزیکٹیو انجینیر کی ویکنسی ہے پہ دیویزنال کلورت کی ویکنسی ہے کمرشل انسپیکٹر ہوتا ہے اس کی ویکنسی ہے اس میں اسی طرح طریق ٹریفیک انسپیکٹر کی ویکنسی ہے لور گریڈ کی بھی اس میں ویکنسی ہے اور اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ آفیسر کی بھی اس میں ویکنسی ہے مدلہ ایکٹریشن وغیرہ کی بھی اس میں ویکنسی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو مزید ریکوائرمنٹ ہے آپ یہاں سے سٹوپ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو ابھی بات کرتے ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ پر چلتے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ سے اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پر جو ویکنسی ہے نمبر پر چلتے ہیں اس میں سیکنڈ دویجن یا پلاس آپ کا ٹی اے مکینیکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریٹائر فروم پاکستان ریلوے ان بی اے سوال میں سکیل سے ریٹائر بھی ہو آنا چاہیے بھی اس کا ایلیجی بلی کرائیٹریہ میں ہے بیس سے پچیس سال کا جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے مطلب یہ کافی جو ایجڈ والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہی ساٹھ سے باسٹھ سال جو ایج ایج لیمٹ ہے میل کے لیے یہ ویکنسی ایسی طرح cnc ماشین اپریٹر کی جو ویکنسی ہے اس میں میکنس سائنس سیکنڈ اور اس میں ڈی اے مکینیکل ٹھیک ہے اور الیکٹرونک یا ٹیکنالوجی اٹلیس سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک سال کا cnc جو ماشین اپریٹر اس کا بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے بعد پریفرنس ویل بھی کہنے جس کا جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اور سیٹیفکیٹ ہوں گے ان کو دی جائے گی اور اس میں اٹھارہ سے پچھی سال کی ایج لیمٹ اور پانچ سال کی ریلیکسیشن بھی ہے کے بعد جو سرٹیفائٹ ویلڈرز ہوتے ہیں ان کی بھی اس میں پوسٹ ہیں اس میں جو ہے میٹرک بھی سائنس ہونی چاہیے اس کے بعد ایک سے دو سال کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے ٹیکنیکل بورڈ کے ذریعے ویلڈر کا کروایا جاتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھارہ سے پچھی سال ایج لیمٹ ہونی چاہیے اس کے بعد سکل بیلڈر کی بات کرتی ہیں تو اس کی بھی میٹرک ہونی چاہیے ایک سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اوپن میرٹ پر ہے پنجاب میں گیارہ ہیں رولر تین ہے اربن ایک ہے سندھ میں کے پی کے میں تین ہے فاٹا میں ایک ہے اب لچستان میں جو ہے تین ویکنسیز ہیں اٹھارہ سے پچھی سال ایج لیمٹ ہے اسی طرح اس کے بعد جو سکل فٹر ہوتا ہے یا پینٹر ہے اس کی ویکنسی ہے اس کی میٹرک ہو نیچے یہ دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے پچھی سال ایج لیمٹ ہے اسی طرح اوپن میرٹ پر تین ہے پنجاب میں ستارہ ہے سندھ میں چار اور تین ساتھ ہے اسی طرح کے پی کے میں چار ہیں اور فاٹا میں ایک ہے بلوچستان میں تین ازاد کشمیر میں دو ہے اور اس کے بعد ڈرائیور کی ہے پوست اس میں جو اٹھارہ سے پچھی سال کی ایج لیمٹ ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سے پچھی اور پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے اور جنرل ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ پانچ سال کی تقریباً سبھی میں دی گئی ہے کچھ پوست میں اور اس کے بعد جو ہے تین سال کی ریلیکسیشن ہے جو بلوچستان سیندھ اربن ایریا وغیرہ سے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جن جن کو اور ریلیکسیشن ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم ٹرمزم کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن فارم کو آپ نے ڈانلائن ڈانلوڈ کرنا ہے www.parkrail.go یہاں سے آپ لوگ نے فارم ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکریپشن میں پوٹ کر دیتا ہوں وہاں سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس فارم کو جو ہے بیس دن کے اندر اندر جو بائی ہینڈ یا کوریئر سروس کے ذریعے بھی آپ آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی آپ اچھی طرح ریڈ کر لیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہے انلی شورڈ لسٹڈ کیانڈیٹ کو جو ہے ٹیسٹ یا انٹرویوز میں بلایا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لیے جو ہے بقاعدہ طور پر آپ نے گوھر کرنا ہے اس کو کسی بھی پوسٹ کے اوپر آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیا کریں ٹھیک ہے پھر آپ کو اس جو ہے جو میں یا اس میں ٹیسٹ میں یا انٹرویوز میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ اصل میں وہ جو ہے کس کے لیے ایسے ہی دھڑا دھڑا اپلائی نہ کر دیا کریں پہلے چیک کریں کہ کیا ہم اس کے مطابق فٹ ہوتے ہیں کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں ڈین اس کے اوپر اپلائی کی کیا کریں بیٹیج فور سیلیکشن کیا ہے ساٹھ پرسنٹ پریکٹیکل ہے اور چالیس پرسنٹ جو ٹیکٹیکل ٹیسٹ میں ساٹھ پرسنٹ ہونے چاہیے اور چالیس پرسنٹ انٹرویو ٹیسٹ میں آپ کے نمبر آنے چاہیے اگر کوئی بھی پاکستانی کسی بھی جوگ کے لیے یا اپنی سی وی بنوانا چاہتا ہے یا اس کو اپ ڈیٹ کروانا چاہتا ہے تو ہم سے رابتہ کر سکتا ہے ہم بہت ہی مناسب قیمت میں اس کو پروفیشنل سی بھی جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں مکمل جو ہے اس کو اس میں اپ ڈیشن کی بھی گرنٹی دیتے ہیں کہ اگر بعد میں اس میں کوئی چیننگ کروانی ہو تو وہ بھی ہم کر کے دیتے ہیں مطلب اس کا بیک اپ بھی جو ہے ہمارے پاس سیف رہتا ہے اور آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ہمارے پاس سکیور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کسی بھی جو ہے ڈیٹا آپ کا جو ہے کسی illegal activity میں use نہیں کیا جاتا یہ سب سے اوپر ڈریس آ رہا ہے اس ڈریس کے اوپر آپ نے اپنی جو ڈاک ہے وہ بیجنی ہے courier service کے ذریعے آپ نے فارم فیل کرنے کے بعد اس ڈریس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنا وہ بیجنا ہے application form امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں bell icon press کر دیں تاکہ ہماری ہاں نئے آنے والی update آپ تک جلد جلد